آپ ذرا کل بنا کرے کیا ہو اگر انسانی نسل آنے والے انگینت سالوں میں خود کو زندہ رکھنے میں سپل رہے کیا ہو اگر وکاس کی گتی اور تیز ہو جائے انسانی آبادی اربوں کربوں تک پہن جائے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پھر بات صرف پرتوی تک ہی سیمت نہیں رہے گی بلکہ بہت سے ورہوں کو آباد کر لیا جائے گا سوچے ذرا آج سے دس، بیس یا پچاس ہزار سال بعد انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا چلیے لے چلتے ہیں آپ کو بوشے میں بہت بہت آگے تک یہ وہ کہانی ہے جہاں انسان نے پوری آکاش گھنگا کو آباد کر لیا ہے لاکھوں گرہوں پر اربوں کربوں انسان رہتے ہیں ایک گرہ سے دوسرے گرہ سبر کرنا اب مشکل نہیں کلابی کیان میں وہ اتنے آگے ہے کہ جو چیزیں ہمیں خیالی لگتی اب وہ سچ ہو چکی ہے جیسے نینو ٹیکنالوجی، پرکاش کی گتی سے سبر کرنا جنیٹک انجینئرنگ اور کوانٹم پیزکس کو سمجھنا اور ایسی انگینت تیریز جو ہمیں صرف سائنس فکشن لگتی تھی اب وہ سچ بن چکی ہے پر سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی پترت بھی بدلی ہے یا ابھی بھی وہ ہنسک ہے اس کہانی کا نام ہے دہ فاؤنڈیشن کہتے ہیں کہ اگر ستر سال پہلے آئیزیک آزیمو کے دوارہ یہ نہ لکھی ہوتی تو آج سٹار وارز اور ڈیون جیسی کہانیوں کا کوئی وجود نہ ہوتا دوستو اس سیریز کی کہانی کافی کامپلیکس ہے اسے صحیح سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا توڑا بہت کانسپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں باقی کی جو باتیں ہیں وہ ہم کہانی کے ساتھ ساتھ اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کہانی سے جھوڑ پائیں ہم نے جب بھی کوئی سیریز ایکسپلین کی ہے سب کچھ ڈیٹیل سے ہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پر بھی اپنی پوری محنت کریں گے تو اس کہانی کا سمجھ آج سے پچاس ہزار سال بعد کا دکھایا گیا ہے عتید میں جب پہلی بار انسان نے ایسے انترکشیان بنانا شروع کر دیئے جو کافی کم سمیں میں بہت لمبا سپر دے کرتے ہیں وہی سے اصلی شروعات ہوئی دی پرتوی سے انسان کئی اور گرہوں پر چلا گیا اور گزرتے سمیں کے ساتھ ساتھ پوری آکاش گنگا میں جتنے بھی جینے لایا گرہ تھے وہ انسانوں نے آباد کر دیئے مانا کہ انسان کلا بھی گیان میں کافی آگے تک جا چکے تھے مگر وہ کے بھی اپنی پترت نہیں بدل سکتے اس لئے جتنے زیادہ انسان ہوں گے اتنے ہی الگ الگ رائے الگ سوچ اور الگ بشواس ہوگا ہمیشہ کی درہاں انسانوں کے بیچ یود ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی کچھ گرہوں کے انسان کمزور تھے تو کچھ کے شکتی شالی مطلب کہ دولت، ٹیکنالوجی اور سوج بھوچ کے معاملے میں تو ایسے میں ایک مہان سامراجے نے جنم لیا جسے اس کہانی میں سامراجے یعنی کہ ایمپائر ہی کہتے ہیں وہ اتنے شکتی شالی بن گئے تھے کہ پورے آکاش گنگا کے ہر گرہ ہر سورج پر ان کا راج تا اس کی شروعات بارہ ہزار سال پہلے ہوئی تھی کلیون نامی انسان نے اس سامراجے کی بنیاد رکھی تھی اور وہی راجہ بنا انسانی اتحاس پر نظر ڈالے تو ہمیشہ یہی ہوا کہ اکثر کوئی قابل راجہ پورے راجے کو صحیح سے چلاتا ہے مگر اس کے مرنے کے بعد جب کوئی اور تخت کا وارث بن جاتا ہے جیسے اس کا بیٹا پریبار میں کوئی یا کوئی اور یا تو وہ بے وقوب نکلتا ہے یا پھر نردئے جس کی وجہ سے سب برباد ہو جاتا ہے مگر چونکہ انسان نے جینیٹک انجینئرنگ میں کافی بکاس کر لیا تھا تو کلیون نے مرنے سے پہلے جینیٹک ڈائنیسٹی کی شروعات کی جس میں اس کے مرنے کے بعد اسی کے کلون بنائے جائیں گے تاکہ ایک انسان راج کر سکے صحیح سے پہلا کلون جب تیس سال کا ہو جاتا تو اسے راجہ بنا دیا جاتا دوسرا کلون جو بچہ ہو دا وہ تیس سال تک راجنی تھی سیکھتا اور جب وہ تیس سال والا کلون ساٹھ سال کا ہو جاتا مطلب بھوڑا تو اس کی الگ جگہ ہو دی ایک سمیں پر تین راجہ ہو دے جنہیں ڈان ڈے اور ڈس کہا جاتا جس طرح دن کے تین پڑاؤ ہو دے ہیں ایسے ہی یہ سلسلہ بارہ ہزار سال سے چلتا رہا دا ایک راجہ ایک ہی سوچ راج کرنے کا طریقہ بھی ایک اصول بھی وہی اور شکل و صورت بھی وہی یہی وجہ تھی کہ سامراج اتنا مہان بنا جہاں راجہ رہتا دا اس گرہ کا نام ٹرینڈور دا جو آکاش گنگا کے بیچ میں دا یہ گرہ اسی لیول کا دا مطلب کہ چالیس عرب انسان یہاں رہتے تھے اور یہ سب تو گرہ کے سطح پر نہیں رہ سکتے اس لیے زمین کے اندر اسی اور لیول بنائے گئے تھے امیر لوگ اوپر کے لیول پر رہتے تھے باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا انسان بہت زیادہ تھی اور ہر انسان کی سوچ دوسرے سے الگ ہوتی ہے تو ہر گرہ کا اپنا کلچر اپنی دار نہ دی اور ظاہر سی بات ہے ہر کوئی راجہ سے خوش بھی نہیں تھا انگینت ید ہوئے مگر ابھی تک سامراجے ٹکا تھا بلکہ ابھی جو سمیہ ہے یہ ان کا سنہرا دور ہے دوستو اس کہانی سے جڑی بہت سی باتیں ہیں جو ہم ساتھ ساتھ ایکسپلین کریں گے ایسے تو یہ کئی گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی تو سیدھا کہانی پر آتے ہیں اور ہاں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں شروعات ہوتی ہے بابشے سے انسان اپنی وراثت کو بچانے میں کامیاب رہے ہمیں سینکس نامی گرہ دکھایا جاتا ہے جس پر پانی بہت زیادہ تھا مگر یہاں رہنے والے انسانوں نے یہاں جینا سیکھ لیا تھا وہ شانتی سے رہتے تھے انہیں ٹکنالوجی اور سائنس سے نبرت دی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس سے انسان صرف تباہی ہیلا سکتا ہے سینکس واسی صرف ایل جی اور مچھلیوں پر ہی اپنا پیٹ پال دے دے اسی گرہ پر جنم ہوا ہماری کہانی کے اہم کریکٹر گیل ڈارنک کا جو کہ پورے آکاش گنگا میں رہنے والے ہر انسان کی تقدیر پر اثر انداز ہونے والی ہے ہمیں گیل ڈارنک کی آواز سنائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنی ماں سے کہتی تھی کہ مجھے آکاش گنگا سامراج جے کے ہر گرہ کے بارے میں جاننا ہے میری ماں مجھے کہانیاں سنا دی دی اور میں اپنے خیالوں میں ہی ان گرہوں کا سبر کر دی دی مگر میں کبھی ٹرمنس گرہ پر نہیں پہنچ سکی کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ انسانوں کے جینے لائق ہے ہی نہیں اس کہانی کے کالے راز میں کئی سالوں تک سمجھ نہیں پائی جب تک کہ یہ ایک لاؤتی کہانی نہ بن گئی دوستو یہ کہانی کبھی بوش ہے کبھی عطیت تو کبھی برطمان کی دکھائی جادی ہے شروعاتی پیسوڈز میں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا مگر ہر بار ہم جس سمیں میں ہوں گے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا پینتی سال بعد ٹرمنس گرہ پر ہم کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں جو کہ گرہ سے میں والٹ کے پاس جاتے ہیں یہ گرہ جو ہے اصل میں یہ آکاش گنگا کے چور پر ہے مطلب کہ سامرہ جیسے کافی دور مگر پھر بھی یہ انہی کی ملکیت ہے اس گرہ کی اپنی ہے کہانی ہے اور یہاں رہنے والے لوگوں کی بھی ٹرمنس گرہ کا ذکر بار بار آنے والا ہے اس گرہ پر ایک رہسے میں سن رچنا ہے ایک والٹ کوئی نہیں جانتا یہ کہاں سے آیا یہ کیا کرتا ہے ٹرمنس پر انسانوں کے آنے سے پہلے ہی یہ موجود تھا اس والٹ کے چاروں اور ایک نادکنے والی شکتی تھی اگر کوئی انسان اس کے قریبانی کی کوشش کرتا پہلے وہ بے ہوش ہو جاتا اور اگر زیادہ سمیں وہ اس شیطر میں رہتا تو اس کی موت ہو جاتی یہ اس والٹ کا ڈیپینس سسٹم تھا انسانوں کا یہاں آنا منا تھا اس لئے کوئی اسے پار نہیں کر سکتا بیک ٹو دا سٹوری تو یہ بچے شرط لگاتے ہیں کہ کون والٹ کے سب سے قریب جائے گا اس لئے پولیناو کا ایک بچہ والٹ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ والٹ کے دائرے میں آتا ہے شکتی کے اثر سے وہ بے ہوش ہونے لگا یہ دیکھ کر اس کے باقی دوست ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد یہاں سیل وارٹ ہارڈن نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو اس بچے کو بچاتی ہے بچہ ہوش میں آتا ہے تو اسے وارڈن کہہ کر بلاتا ہے صرف سیل وارٹ ہی وہ انسان ہے جو اس والٹ کے قریب جا سکتی ہے وہ اس بچے یعنی پولی کو والٹ سے دور رہنے کا کہتی ہے کیونکہ اس نے کئی لوگوں کی جان بھی لی ہے مگر پولی کہتا ہے کہ تم سیل وارٹ تم اس والٹ کے سب سے زیادہ قریب گئی ہو جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکتا اور تمہیں کچھ ہوا بھی نہیں ایسا کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس والٹ کا کیا راز ہے؟ سیل وارٹ کہہ دی ہے کہ کسی کو نہیں پتا وہ والٹ یہاں کیوں ہے بس ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے دوستو گیل ڈورنک سیل وارڈ ہارڈن یہ نام یاد رکھے کیونکہ یہ لوگ کہانی کا اہم حصہ ہے اب کہانی 35 سال پیچھے عتید کی دکھائی گئی ہے شروعات ہوتی ہے گلیکٹیک ایمپائر کی راجدانی ٹرینٹ اور گرہ سے جہاں ہم ایک میتیمیتیشن ایک پروفیسر ایک جینئیس ہیری سیلڈن کو دیکھتے ہیں سیلڈن کچھ لوگوں کی نظر میں ہیرو تو بہت سے لوگوں کیلئے ویلن تھے سیلڈن ہی وہ انسان تھے جنہوں نے آکاش گنگا اور گلیکٹیک سامراجے کی تقدیر پہلے سے ہی لکھ لی دی یا یہ کہے کہ سمجھ لی دی سیلڈن کو ہم ٹرینٹ اور کی لائبریری میں دیکھتے ہیں تب ہی اس کا سوتیلہ بیٹا ریش اسے ایک گال ڈورنک کی آنے کی خبر دیتا ہے جو سینکس گرہ سے یہاں آ رہی دی گیل بھی سیلڈن کی طرح ایک جینئیس ہے خیر ریش اداز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے سیلڈن اسے حوصلہ دیتا ہے سمجھاتا ہے کہ اسے روکنے کا اور کوئی راستہ نہیں دراصل سیلڈن نے کچھ ایسے بوشیوانیاں کی ہے جس وجہ سے پورا راج اس کے خلاف ہو گیا اس بارے میں ہم آگے جانیں گے کیونکہ یہ کافی دلچسپ ہے فیلحال ہم سینکس گرہ پر گال ڈورنک کو دیکھتے ہیں جو مید بہت اچھے سے سمجھتی ہے وہ اپنے گرہ کو چھوڑ کر ٹرینٹ اور جانے والی ہے ہیری سیلڈن کے ساتھ کام کرنے ہم دیکھتے ہیں کہ گیل کے ہاتھوں میں کچھ موتی ہے جو اس نے ٹرینٹ اور جانے سے پہلے اپنے چہرے سے نکال لیے تھے دراصل یہ ان کے درم کا ہی ایک حصہ ہے جو چرچ کے ہر ویقتی کے چہرے میں لگائے جانے ہیں اب یاد رکھ کہ اس کہانی میں ایسا کوئی بھی درم ایگزیسٹ نہیں کرتا جو آج کے دور میں ہے گیل نے یہ موتی نکال لیے تھے کیونکہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ایسا کیا ہوا یہ آگے جانیں گے لیکن سینیکس واسی ایک ایسے درم کو مانتے ہیں جس میں ویگیان کو زیادہ سمجھنا پاپ ہے اس لیے سینیکس میں کوئی کتاب نہیں ہے کوئی مشینری نہیں کوئی لائبریری نہیں نہ ہی کوئی یونیورسٹی یہاں کوئی نہیں پڑتا مگر گیل سب سے الگ تھی اسے ویگیان سے پیار تا اور اسی لیے وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی اس نے نیم توڑا اس کے ماتا پیتا دکی تو بہت تھے مگر پھر بھی وہ ان کی بیٹی تھی گیل کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم رک جاؤ بیٹا لیکن دونوں کی بات اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے گرہ کے لوگ اب اسے پسند نہیں کر دے کیونکہ یہاں کے لوگ کافی دارمک ہیں سائنس اور میٹس سے تو انہیں سخت نبرت ہے اس لیے وہ گیل سے بھی نبرت کرتے ہیں گیل کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں رکی تو ماری جائے گی ٹرینڈور پر وہ سرکشت رہے گی ایک چوٹی سی ناؤں کی مدد سے گیل کو ایک جگہ لایا جاتا ہے جہاں ایک جم شپ اسے لینے آتی ہے دکی من سے اپنے ماتا پیتا کو الویتا کہنے کے بعد وہ ٹرینڈور کی اور اپنا سپر شروع کر دی ہے دوستو جم شپ وہ انترکشیان ہے جو کم سمیہ میں بہت لمبا سپر دے کرتے ہیں یہ ایک وام ہال کے ذریعہ انترکش کے دوسرے حصوں میں پہنچ جاتا ہے ان جم شپ کو چلانے کیلئے الگ ہی ثبتہ ہے وہ انسان ہی ہے مگر ان میں کچھ بتلاو کیے گئے ہیں انہیں جم کے دوران ہی یہ شپ کو کنٹرول کر دے ہیں انسان ایسے سٹیٹ میں سو رہا ہوتا ہے اگر وہ اس جم کے دوران جاگ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ خطرناک ہے خیر اب مین شپ میں آنے کے بعد اس کی ملاقات جیڑل نام یک آدمی سے ہو دی ہے ان کی باتوں سے ہم جان پاتے ہیں کہ دراصل گیل نے سیلڈن کے دوارہ دیئے گئے گنیت کی ایک پرتیوگتہ جیت لی ہے جو پچھلے پانچ سالوں میں کوئی نہیں جیت سکا تھا اس لیے اسے سیلڈن سے ملنے کا موقع مل گیا اب انہیں برمہان کے دوسرے چور پر جانا تھا یعنی کہ ٹرینٹور پر جس کیلئے انہیں گہری نین میں سلایا جاتا ہے مگر بیچ سفر میں ہی گیل جاگ جا دی ہے جو حیرانی کی بات تھی سپیسر جب دیکھتے ہیں تو انہیں بھی حیرت ہوتی ہے وہ گیل کو پر سے سلا دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہ لوگ بہت کم سمیں میں راجدانی ٹرینٹور پر پہنچ جاتے ہیں دوستو ٹرینٹور گرہ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے مان لیجے جیسے ہماری دنیا میں کسی ایکسپنسیو شہر میں رہنا مشکل ہوتا ہے مطلب عام لوگوں کے لیے ٹرینٹور ایسا ہی ہے ایک تو یہ سامرات کا گردہ یہ جگہ سرکشت تھی پورے آکاش گھنگا کا سینٹر مانا جاتا اپرچونٹیز بہت تھی یہاں پر صرف ایلیٹ لوگ ہی رہ سکتے تھے اسی لیولز کا ایک ایسا گرہ جس کے نیچے کے لیولز میں انسان چوہو جیسی زندگی گزار دیتے سطح پر رہنا کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں تھی اب سطح سے نیچے جتنے بھی لیولز تھے اس میں آرٹیپیشل آسمان اور تاروں کو بنایا گیا تھا تو چاہے آپ سب سے نیچے والے لیول پر ہی کیوں نہ ہو آپ کو ایسا ہی لگتا جیسے آپ سرپس پر ہی ہو کلیون دپس نے جب اس سامراججے کو کڑا کیا تو اس نے ٹرینٹور کے اوربٹ میں ایک سٹار گیٹ بنایا ایک بہت بڑا سٹیشن وہ ٹرینٹور سے ایک وشال پلر کے سہارے جڑا تھا جس میں ہزاروں لپٹس تھے تو جب دوسرے گرہوں سے اندرکشیان آ دی وہ وہاں لینڈ کر دیا مانو جیسے کوئی یہ سپیس میں ائرپورٹ ہو اور انسان پھر ان لپٹس کے سہارے ٹرینٹور پر آ دی جس اندرکشیان میں گیل آئی تھی وہ بھی اسی سٹار گیٹ پر رک جاتا ہے یہاں پر یہ ایک بریج کی طرح کام کرتا تھا اور یہ اتنی انچائی پر بنایا گیا ہے کہ یہاں سے نیچے گرہ تک پہنچنے میں چودہ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے وہ بھی سب سے تیز لپٹ کو استعمال کر کے ٹرینٹور پہنچنے پر سبی سے ان کا پرچھے اور آنے کا کارن پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس گرہ پر ایمپرر یعنی سامرات کا راج ہے اور ہم برادر ڈان برادر ڈے اور برادر ڈسک کو دیکھتے ہیں جو کہ اس راجے کے پہلے سامرات یعنی کلیون دوون کے کلونز ہیں جو کہ کافی عرصے سے راج کر رہے ہیں پچھلے بارہ ہزار سال سے تین الگ الگ عمر کے لوگ اس پورے گلیکٹک ایمپائر پر راج کرتے ہیں ڈان جو کہ ابھی بچہ ہے زیادہ سمیں وہ ایک روبوٹ جس کا نام لیڈی ڈیمرزل ہے اس کے ساتھ بھی دادا ہے ڈیمرزل بھی اس کہانی کا ایک اہم حصہ ہے وہ راجہ کی سلاکار بھی ہوتی ہے اور ایک ماں کی طرح بھی جب کلون بچہ ہو تو مگر بعد میں کچھ راجہ اسے انٹیمیسی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اگر یہ کہانی دو تین سو سال بعد کی بھی دکھائی جاتی تب بھی ہمیں یہ تین سامرائٹ ہی دکھائے جاتے ہیں ایک بچہ ایک جوان اور ایک بڑا اصل میں بار بار ان کے کلونز بنائے جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ وہی ہو مگر حقیقت میں وہ مر چکے ہوتے ہیں ایسا اس لیے کہا کیونکہ یہ کہانی کئی سال آگے بھی جانے والی ہے اور تب بھی آپ کو یہی کلونز نظر آئیں گے برادر ڈان جو پلحان اپنے سامراجے کے بارے میں سیکھ رہا ہے جبکہ ڈے راجے کے سب ہی ضروری پیس لے کرتا ہے جب تک کہ ڈان بڑا ہو کر اس کی جگہ نہ لے لے اور ڈسک اپنے انوگا اسے ڈے کو پیس لہ لینے میں مدد کرتا ہے جب تک اس کی موت نہ ہو جائے ایسے ہی یہ سائیکل چلتا رہتا ہے ہر تیس سال میں ہر کلون اپنی جگہ بدلتا ہے تو راج کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا کونسپٹ ہے کیونکہ اس میں قابل راجہ ہوگا جس کے پاس سامراجے چلانے کا بہت زیادہ گیان ہوگا اس سے کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی مگر پھر بھی انسانوں کا کیا بروزہ خیر ہمیں ان کا آلی شان محل دکھایا جاتا ہے کچھ کچھ یہ رومن سبتہ کو درشاتا ہے کیونکہ جو لیکک تھا اس نے بھی سامراجے کا یہ کونسپٹ رومن سے ہی لیا تھا اور وہ بھی کافی شادیر تھے انہوں نے بھی دنیا پر راج کیا تھا خیر ہم دیکھتے ہیں کہ جوان سامراج اپنے ماسٹر اوریلیو کے پاس آدھا ہے جو ان کے لیے ساٹھ سالوں سے کام کر رہا تھا اسے پتا چلا ہے کہ اوریلیو کے کمرے سے سیلڈن کے تیری کے ایک منسکرپٹ ملی ہے اس لیے وہ اسے مروا دیتا ہے اب سیلڈن نے ایسا کیا بنایا ہے ایسی کونسی تیری ہے جس سے خود راجہ بھی خواب کار رہا ہے یہ کچھ دیر میں آپ کو سمجھا دے ہیں بعد میں جب تینوں بائی کانا کار رہے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں بائی نہیں ہے جنیٹکلی بنائے گئے کلونز ہیں مگر یہ ایک دوسرے کو بائی ہی کہتے ہیں جب ڈان بڑا ہوگا وہ جوان سامرات کی طرح نظر آئے گا اور جب سمیں کے ساتھ وہ بوڑا ہوگا تو وہ ڈس کی طرح نظر آئے گا اور ڈس پھر مر جاتا ہے ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا ہے آئی ہوپ کہ ان کلونز کا کانسپٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے خیر کانا کاتے سمیں لیڈی ڈیمرزل جو کی ان کی سلاکار ہے وہ آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تیسپیس گرہ اور انیکریان گرہ کے ایمبیسیڈر یہاں پہنچنے والے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کلونز کی عادتیں بلکل ایک جیسی ہیں کیونکہ یہ تینوں ایک ہی انسان کے کلونز ہیں ان کی نہ ماں ہیں نہ پیتا نہ ان کا کوئی اور پریبار ان کا وجود صرف ایک کام کیلئے ہی بنایا گیا ہے سامراجے اور راج کیلئے اب دوڑا سا کہانی کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تیسپینز اور انیکریانز یہ دونوں الگ الگ گرہ پر رہنے والے انسان تھے الگ سب اتائی تھی عتیت میں ان کے یود بھی ہوئے ایسا بھی سمیتا کہ یہ دوست بھی تھے اور ان کے یود سامراجے کے ساتھ بھی ہوئے مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا اب یہ دونوں مطلب تیسپین اور انیکریان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور سامراجے کے ساتھ شانتی کا سمجھوتا ہو چکا ہے مگر یاد رکھے انیکریانز اور تیسپین یہ دو قسم کے لوگ سامراجے کو پسند نہیں کرتے نہ ہی راجہ کو اور ان کے گرہ بھی آکاش گنگا کے چور پر رہے بہت دور ہے تو بیک ٹو دا سٹوریز کے بعد ڈان دونوں پلینٹس کے امبیسیڈرز کا سواگت کرنے جاتا ہے ڈان اور اڈیمرزل کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ان دونوں گرہ کے لوگوں میں کافی پرانی دشمنی ہے اور ان کے بیچ شانتی بنائے رکھنے کیلئے ہی انہیں یہاں بھلایا گیا ہے تاکہ یہ آپس میں اور نہ لڑے دوسری طرف گیل ٹرینٹور پر پہنچ گئی ہے وہ ریش سے ملتی ہے جو اسے ایک بہت بڑی لائبریری میں لے کر آتا ہے ٹرینٹور کی مہان لائبریری جس میں ہزاروں سالوں کا گیان موجود ہے پہلی بار گیل ہیری سیلڈن سے ملتی ہے انہیں دیکھ کر گیل بہت خوش تھی کیونکہ یہ اس کا سپنا تھا اس سمعے کے جینئس سے ملنا اس کے لئے گرب کی بات تھی سیلڈن اس سے کچھ سوال پوچھتا ہے کہ اس نے ایک بیشن کو کیسے سالف کیا وہ سائیکو ہیسٹری کے بارے میں کیا جانتی ہے اور یہ جان کر بھی سیلڈن بہت حیران تھا کہ سینکس جیسے گرہ پر جہاں انسان کو گیان پانے کی کوئی اجازت ہی نہیں وہاں سے اتنی قابل لڑکی یہاں آئی ہے سیلڈن اسے بتاتا ہے کہ کل مجھے حراست میں لے لیا جائے گا کیونکہ میں نے ایک ایسی تیری بنائی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جلد ہی انسان اندکار کے یوب میں پہنچ جائے گا آنے والے پانسو سالوں میں گلیکٹک سامراج جہ تباہ ہو جائے گا دراصل سیلڈن کافی سالوں سے سائیکو ہسٹری پر کام کر رہا ہے جس میں جن سنکیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے نمبرز اور میت کی مدد سے بوشے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور سیلڈن بوشے بتا چکا ہے کہ یہ پورا گلیکٹک ایمپائر ختم ہونے والا ہے یہ سائیکو ہسٹری کیا ہے آگے سمجھیں گے سیلڈن کی ان باتوں سے سامراج اسے مارنا چاہتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ سامراج کو ڈر ہے کہ لوگ مجھ پر یقین کرنے لگیں گے کہ میں بوشے بتا سکتا ہوں اور ان کو وہ بوشے پسند نہیں کیونکہ اس میں تو ان کی پوری تباہی ہے اس لئے اس سے پہلے کہ پراجہ ان کے خلاف ہو جائے وہ مجھے چھپ کر بانا چاہتے ہیں وہ گل کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے سامراج نے یہاں اس لئے بلایا ہے تاکہ تم میری تیری کو غلط یا صحیح ثابت کر سکو گل پوچھتی ہے مگر میں ہی کیوں سیلڈن بتاتا ہے کیونکہ تم نے میرے دوارہ دیئے گئے میت پرابلم ایبریکسس کو سالپ کیا ہے یعنی کہ تم ان چنندہ انسانوں میں سے ہو جو میت اور نمبرز کی بہت اچھی سمجھ رکھتے ہیں اور اس سمجھ صرف تم ہی میری تیری کو غلط یا صحیح ثابت کر سکتی ہو اب اگر کل گل نے سیلڈن کی تیری کو صحیح کہا تو وہ بھی سیلڈن کے ساتھ ماری جائیں گی اور اگر اس نے اسے غلط کہا تو اسے واپس اپنے گرہ پر بھیج دیا جائے گا جہاں گل کے لیے کچھ نہیں ہے مطلب کہ اس کا سبر شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گا یہ سب سن کر گل دکی ہو جاتی ہے اسے غصہ بھی آتا ہے کیونکہ اسے یہاں جھوٹ بول کر لیا گیا وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی دھاؤں پر لگا دی کس لیے؟ تاکہ میں یہاں اگر صرف کچھ نمبرز کے بارے میں رائے دے سکوں سیلڈن کہتا ہے کہ میت صرف نمبر نہیں ہے وہ اسے اپنا پرائم ریڈینڈ دکھاتا ہے جس میں اس نے اپنے میت کی مدد سے اس بوشے کا اندازہ لگایا ہے چلی اب اس کا کونسپٹ تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں ویگیان کی مدد سے ہم آج کل بہت سے چیزوں کی بوشے وانی کر سکتے ہیں جیسے موسم کی وہ اس لیے کیونکہ ہم میت کا سہارا لے کر ہر چیز کا حساب لگا دے ہیں اور وہ اندازہ ننان میں پرتیشت صحیح ہی ہوتا ہے ہم کسی چیز کا وزن معلوم کرنا چاہے تو ہمارے پاس ایک سسٹم ہے لمبائی یا چوڑائی نہ اپنا چاہے تو اس کے لیے بھی ایک الگ سسٹم ہے اور وہ بلکل صحیح ریزلٹ دیتا ہے اب مان لیجی اگر ایک ایسے سسٹم کو بنایا جائے جو انسانی اتحاس اور ان کی سائیکالوجی کو اچھی طرح سٹڈی کرے میت کی مدد سے ہم یہ حساب لگا سکے کہ بوشے میں کیا ہونے والا ہے ویسے تو یہ آج کے سمی میں ممکن نہیں ہے پر آج سے کچھ ہزار سال بعد ہم نے کافی بکاس کر لیا ہوگا تو یہ بس ایک سوچ نہیں رہے گی تو اصل میں ڈاکٹر سیلڈن نے ایک ایسی تیری میت کا ایک ایسا سسٹم بنا لیا تھا جس سے وہ آنے والے سمی کی بھوشے وانی کر سکتا تھا خاص کر انسانوں کی قسمت کا اور اسے نام دیا گیا تھا ہیومن سائیکو ہسٹری اور یہی سائیکو ہسٹری پوری کہانی کو بدل کے رکھ دے گا دوستو آپ میت کے علاوہ ہر چیز میں حیرہ پیری کر سکتے ہیں مگر نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور یہ ایک یونیورسل لینگویج ہے گیل نے سیلڈن کی سائیکو ہسٹری کی سٹڈی کی دی ٹرینٹور پر ایسے بہت سے لوگ تھے جو سیلڈن کو مانتے تھے اس کے تیری پر انہیں پورا وشواستہ سیلڈن کے بوشے وانی میں گیلیکٹک سامراج جے ٹوٹ جائے گا جو کہ پچھلے بارہ ہزار سالوں سے راج کر رہا ہے اور کسی بڑے جنگ کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ویسے تو عام طور پر کسی بڑے یوت کا خطرہ نظر بھی نہیں آ رہا تو ہیری سیلڈن کی یہ بات ہر کسی کو حضم نہیں ہو دی اب سوال یہ ہے کہ یا تو ہیری سیلڈن صحیح ہو سکتا ہے یا غلط پر اگر وہ صحیح ہے اور تباہی کا اندازہ پہلے سے ہی ہے تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس تباہی کو روکا نہیں جا سکتا تو اس کیلئے سیلڈن کے پاس ایک بڑا پلین ہے جو آگے کی کہانی میں سامنے آئے گا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایمبیسیڈرز اپنے گرہ سے لائے بیت کو سامرات کے سامنے پیش کرتے ہیں سامرات نے انہیں بتاتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اس بات کا پیسلہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جنگ ہونی چاہیے یا شانتی کا سمجھوتا ہونا چاہیے سامرات کے مقابلے انیکریانز اور تیسپینز اب کافی کمزور تھے وہی دوسری طرف گیل کے کہنے پر ریش اسے چرچ کے پادری سے ملواتا ہے جس درم کو بانا جانا ہے یہ اسی کا فادری ہے کیونکہ یہ بہت بہت سال آگے کی کہانی ہے تو اب وہ درم ایگزیس نہیں کرتے جو آج کے دور میں کرتے ہیں جیسے آج سے کچھ ہزار سال پہلے یونانی اور ایجپشن اپنے دیوداؤ کی پوچھا کرتے تھے مگر اب وہ درم کوئی نہیں مانتا وہ بس میتالوجی بن چکی ہے خیر فادری اسے کہتا ہے کہ تم نے سیلڈن کو اپنا عیشور مان لیا ہے مگر تم دونوں ہی ایک دن ختم ہو جاؤگے اور اگر تم سے یہ سب کوئی زبردستی کروا رہا ہے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اصل میں جو دارمک لوگ تھے وہ سیلڈن کو نہ پسند کرتے تھے کیونکہ کیا ہونے والا ہے یہ کسی انسان کو کیسے معلوم گیل بینہ کچھ کہے وہاں سے نکل جادی ہے پوری رات وہ سیلڈن کے مینسکرپٹ کو پڑھتی ہے اگلے دن سیلڈن اور گیل کو ہراست میں لیا جادا ہے ٹرینٹور کے کارٹ میں ان کی سنوائی ہوتی ہے کیونکہ ہیری سیلڈن پچھلے کئی سالوں سے اپنی سائیکو ہسٹری پر کام کر رہا ہے تو ٹرینٹور کے علاوہ بھی بہت سے گراہیز بارے میں جانتے ہیں اور یہ سامراج جے کے لیے خطرے کی بات تھی کیونکہ یہ تو ساپ ساپ انہیں کمزور ثابت کرنا تھا لوگ جنیٹک ڈائنیسٹی کو کمزور سمجھنے لگ جادے حالانکہ ان کا پوری آکاش گنگا پر راج ہے اور تو اور جو کوئی بھی سیلڈن کی سائیکو ہسٹری ریٹ کرتا اس میں سے کچھ اسے ماننے لگ جاتے ایسا کرتے کرتے اب تک تیز ہزار پری بار اس سے جھٹ چکے ہیں اور اگر جلد ہی سامراج نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا یہ بات بگڑ سکتی ہے یہ سنوائی ہر ٹرینٹور واسی دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ سیلڈن ایک جھوٹا ہے مطلب یہ ان کا ماننا تھا مقدمے کی کاروائی کو بڑھاتے ہوئے سیلڈن کو آگے بلایا جاتا ہے وکیل پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری تیری صحیح ہے سیلڈن بتاتا ہے کہ میں نمبرز اور میت کو اچھی طرح جانتا ہوں اور میں نے اپنی تیری میں جو کچھ بتایا وہ صحیح ہے وہ میں نے خود سے نہیں بنایا وکیل پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری بات کو کوئی اور بھی ثابت کر سکتا ہے سیلڈن جواب دیتا ہے کہ ہاں جو بھی میری طرح نمبرز اور میت کی سمجھ رکھتا ہو وہ میری بات کو ثابت کر سکتا ہے چاہے وہ میری بات پر بشپاس کرے یا نہ کرے وکیل پوچھتا ہے کہ وہ کیسے یقین کر لے کہ وہ بھی سچ ہی بولے گا کیا پتا وہ تمہیں سے ہی کوئی ایک ہو اس پر سیلڈن غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پورا سامراج جہ ختم ہو جائے گا مانبتہ اندکار میں ڈوب جائے گی اور داروں کے بیج ایسے یوت چڑیں گے جو کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے اس میں دس ہزار سنسار ریڈیو ایکٹیو ریڈیئیشن سے راک بن جائیں گے ہم کچھ بھی کر لے اسے روک نہیں سکتے وکیل پوچھتا ہے کہ آخر یہ تباہی کا یو کب تک رہے گا سیلڈن جواب دیتا ہے کہ یہ تباہی پورے تیز ہزار سال تک چلے گی یہ اندکار کا یو گھو گا اس پر وکیل کہتا ہے کہ سیلڈن کی یہ منگڑت باتیں صرف لوگوں کا بشواز جیتنے کیلئے ہے جس پر سیلڈن کہتا ہے کہ میں کوئی کرانتی کاری نہیں ہوں وکیل پوچھتا ہے کہ تم نے کہا کہ بوشے کو بدلہ نہیں جا سکتا تو یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو سیلڈن کہتا ہے کہ ہم اسے روک نہیں سکتے مگر اس تباہی کے پرباو کو کم کر سکتے ہیں ہم اسے تیز ہزار سالوں سے دس ہزار سال تک لا سکتے ہیں اب اس بات کی سنوائی اگلے دن ہونے والی تھی گیل جیرل سے ملتی ہے جو اصل میں ایمپائر کا جاسوس تھا وہ گیل کو سیلڈن کا پرائم ریڈین دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس میں وہ سارے میتیمیتک کلکولیشنز ہے جس سے سیلڈن آنے والے بوشے کی بات کرتا ہے تم اسے اچھے سے دیکھ لو اگر تم نے یہ ثابت کیا کہ سیلڈن جھوٹا ہے تو اسے پانسی ہو جائے گی اور اگر تم نے اس کا ساتھ دیا تو تم بھی اسی کے ساتھ ماری جاؤ گی گیل پوچھتی ہے کہ اگر سیلڈن سچ بول رہا ہو تو جیرل کہتا ہے تب ایمپائر خود اس سمسیہ سے نمٹ لے گا اس کے لیے کروڑوں لوگوں کو چندہ میں ڈالنی کی کوئی ضرورت نہیں پچھلے بارہ سالوں سے سامراد یہ سب سنبھال رہے ہیں تو آگے بھی سنبھال لیں گے تو اب پیصلہ تمہارا ہے گیل خیر گیل اپنے کمرے میں جا کر اس پرائم ریڈین کو سمجھنے لگتی ہے اور سیلڈن کے کلکولیشنز کو اچھی طرح سمجھ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران بھی دی دوستو یہ پرائم ریڈینٹ اصل میں ایک ایڈوانس کوانٹم کمپیوٹر ہے اگلے دن سنوائی میں سیلڈن سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پاس اس تباہی کے عرصے کو کم کرنے کا کیا حل ہے سیلڈن بتاتا ہے کہ وہ ایک نیو یعنی کہ ایک فاؤنڈیشن بنائیں گے جس میں وہ پورے مانپتہ کے گیان کو جمع کر دیں گے تاکہ تباہی کے بعد جب دوبارہ گیلیکٹک ایمپائر کو بنانے کی کوشش کی جائے یا پھر انسان باپس سے اپنے پیروں پر کڑا ہونے کی کوشش کرے تو اس فاؤنڈیشن کے استعمال سے انہیں بہت آسانی ہوگی جتنا کہ وکاس میں ہمیں پچاس ہزار سال لگے ہمارے پاس ڈیڈا پہلے سے ہی موجود ہوگا اسے وہ انسائیکلوپیڈیا گیلیکٹکا کہتا ہے یہ اتنا گیان تھا کہ اسے جمع کرنے اور سرکشت بنانے کیلئے لاکھوں انسانوں کی ضرورت دی اور اس میں کئی سال بھی لگنے والے دے تو اسی ڈیڈا کا استعمال کر کے انسان خود کو بہتر بنا سکے گا گیل سے پوچھا جاتا ہے کہ سیلڈن کے کلکولیشنز کو لے کر اس کا کیا ماننا ہے تو گیل اپنی جان کی پرواہ کیے بینہ بتا دی دی ہے کہ سیلڈن کے کلکولیشنز بلکل ٹھیک ہے جلد ہی یہ سامرات جت تباہ ہو جائے گا جس پر ڈسک ڈے سے کہتا ہے کہ مار دو ان دونوں کو قصہ ہی ختم کر دو سامرات کے آدیش پر گیل اور سیلڈن کو حراست میں لیا جاتا ہے جب انہیں لے جایا جا رہا تھا تو گیل سیلڈن سے کہتی ہے کہ ہیری کچھ گھڑ بڑھ ہے دیکھو سٹار گیٹ کی اور وہاں سٹار گیٹ میں ہمیں دو انسان دکھائے جاتے ہیں ایک جو لفٹ میں نیچے آ رہا تھا ٹرینٹور کی اور اور دوسرا جو سٹیشن میں تھا ایک انیکریان دھن گانے لگا جس سے وہ شکار کا گانا گیٹے ہے اور اس کے بعد وہ سوسائٹ بامبنگ کرتا ہے اور دوسرا جو اس وشال سٹیشن میں تھا وہ کچھ تیسپین شب دہراتا ہے اور اس کے بعد دماغا وہ وشال سٹیشن برباد ہونے لگا یہ کافی ایکسپنسیب سین ہے ایک سیریز کیلئے سٹیشن میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں اور جب وہ بریج ٹرینٹور کی سطح پر گرتا ہے تو کئی لیول تک وہ تباہی مچاتا ہے جس سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں اس تباہی کو سامراد نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا سامراد ڈے کو لگتا ہے کہ یہ بغاوت تیسپین اور انیکریانز گرہ والوں کی ہے اور حال ہی میں ان دو گرہو کے امبیسیٹرز بھی یہاں آئے تھے سامراد غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ سٹار گیٹ اس سامراد جے کی مہانتہ کی نشانی دی اور اب کسی نے اسے تباہ کر دیا بعد میں گیل اور ڈاکٹر سیلڈن کو سامراد کے سامنے لایا جاتا ہے جہاں سامراد ڈے سیلڈن سے اس حملے کی وجہ بوجھتا ہے اور یہ بھی کہ یہ کس نے کیا ہے کیونکہ سیلڈن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بوشے کو میت کی مدد سے دیکھ سکتا ہے ہیری سیلڈن کہتا ہے کہ ہاں وہ بوشے دیکھ سکتا ہے مگر بہت بڑے لیول پر اتنے کم سمی کا نہیں کچھ مہینوں یا سالوں کیلئے نہیں اس کا ماننا ہے کہ یہ پورا گیلیکٹک ایمپائر تباہ ہوگا اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سازش اور بغاوت اس کی وجہ بنے گی مگر وہ اس سازش یا بغاوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اسے کون اور کب کرے گا سیلڈن کہتا ہے کہ میں سامراد جے کو گرانی کی کوشش نہیں کر رہا مگر اس پر جو تباہی آنے والی ہے اس کے اثر کو کم کرنی کی کوشش کر رہا ہوں سامراد جے پوچھتا ہے کہ مجھے صرف ایک کارن بتاؤ کہ میں تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کی جان بخش دوں اس پر گیل آگیا دی ہے اور کہہ دی ہے کہ یہ آپ کیلئے اور بھی برا ہو سکتا ہے میں نے دکٹر سیلڈن کے پرائیم ریڈین کی جانچ کی ہے اگر آپ نے دکٹر سیلڈن کو مار دیا تو وناش اور تباہی کی یہ پرکریہ اور تیز ہو جائے گی صرف وہی وناش کے یوک کو کم کر سکتے ہیں وہ ہماری امید ہے اگر آپ امید کو ختم کر دیں گے تو لوگ آپ کو ختم کر دیں گے سامراد جے سیلڈن سے پوچھتا ہے کہ اگر تباہی تیز ہو سکتی ہے تو دھیمی بھی کی جا سکتی ہے دکٹر سیلڈن بتاتے ہیں کہ انہیں امپیریال کلوننگ کو روکنا ہوگا جنیٹک ڈائنیسٹی کو ختم کرنا ہوگا لوگوں کا وشواس کلونز پر بہت کم ہے وہ ایک ایسے راجہ کی وفاداری نہیں کرنا چاہتے جو قدرتی طور پر جنمہ بھی نہیں ہو اس پر سامراد ڈرسک غصے میں آ کر کہتا ہے کہ پچھلے چار صدیوں سے اسی کلوننگ کے ذریعے ہی وہ پورے آکاش گنگا میں شانتی بنائے رکھنے میں سکشم رہے ہیں پورے آکاش گنگا میں انسان اگر جھی رہے ہیں صحیح سے تو وہ ہماری وجہ سے سیلڈن کا ماننا ہے کہ اس میں کچھ الگ نہیں وہ کہتا ہے کہ آپ اس سامرادجے کو کچھ بھی نیا نہیں دے رہے جیسے ہی پرانا سامراد مرتا ہے اسی کے جیسا ایک نیا اس کی جگہ لے لیتا ہے ہمیں ایک ایسے سامراد کی ضرورت ہے جس کی ایک الگ پہچان ہو ایک الگ سوچ سمجھ ہو ایسا کر کے آپ خود کو نہیں بچا سکتے مگر آپ کی وراثت ضرور بچ جائے گی اس پر سامراد ڈیو نے مارنے کا پیسلہ بدل دیتا ہے اور انہیں اپنے فاؤنڈیشن پر کام کرنے کی اجازت بھی مل جا دی ہے مگر یہ فاؤنڈیشن یہاں ٹرینٹور پر نہیں بلکہ ایک دور دراز کے گرہ ٹرمنس پر بنایا جائے گا جسے ہم نے اپیسوٹ کے شروعات میں دیکھا تھا ساتھی انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر ان کا یہ فاؤنڈیشن غلط ثابت ہوا تو اس پورے گرہ کو ہی تباہ کر دیا جائے گا لیکن وہاں پہنچنے کیلئے یہ جمپ شپ کا استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ پرکاش کی گدی سے نہیں بلکہ انہیں ایک سلو شپ دیا جائے گا جو بہت ہی دیمی گدی سے چلے گا تو دوستو اصل میں ٹرمنس گرہ پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں سامرات نے جلا وطن کر دیا تھا وہ ہیری سیلڈن کے فاؤنڈیشن ہی ان کا دھرم ہے وہ بوشے وانی جس کے حساب سے پانسو سال بعد آکاش گنگا میں ایک بہت بڑا یود ہوگا سامرات جے تباہ ہو جائے گا اور ہیری سیلڈن کو ماننے پالے انسانی اتحاز اور انگینت گیان کو سنبھال کے رکھیں گے اور دس ہزار سال بعد جب اندکار کا یک ختم ہوگا تو انسان ایک نئی شروعات کرے گا یہی ہے دو فاؤنڈیشن کا اصلی مقصد یہ لوگ یود کو نہیں روک سکتے وہ تو ہو کر ہی رہے گا بس یہ اس تباہی کے بعد ایک نئی شروعات کی امید میں ہے واپس آتے سمیں گیل سیلڈن سے کہتی ہے کہ ٹرمنیس یہاں سے پانچ ہزار پرکاش ورش دور ہے جس کا مطلب ہے کہ انہیں وہاں تک پہنچنے میں آٹھ سو ستاون دن لگیں گے سیلڈن اسے پلینٹ ٹرمنیس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے گھیل سمجھ جاتی ہے کہ سیلڈن پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے مطلب کہ اس نے ببشیوانی کر لی تھی اسی لئے وہ اس سب کیلئے پہلے سے ہی تیار تھا اسے پتا تھا کہ اس آمرات اسے مارے گا نہیں بلکہ اسے اور اس کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا ٹرمنیس پر اس سے گھیل کافی حیران بھی تھی اور اب اسے وشواس بھی ہونے لگا پینتیس سال بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں ہیری سیلڈن کے لوگ ٹرمنیس پر آ چکے ہیں اور پچھلے پینتیس سالوں سے وہ یہی پر رہ رہے ہیں یہ اپنی کالنی کو پاؤنڈیشن کہتے ہیں ہمیں سیلو اور ہارڈن دکھائی جاتی ہے جو پاؤنڈیشن سے باہر نکلتی ہے وہ یہاں کی وارڈن ہے وہ اس وارڈ کے بہت قریب جا کر اسے چھو دی ہے تب گھیل کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ سیلو اور جیسے لوگ ہی اس وارڈ کے قریب جا سکتے ہیں اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ کیا جب سیلڈن بھوشے کو لے کر اپنا پلین بنا رہا تھا تو کیا اسے پتا تھا کہ اس برمہان کا بھوشے اس بات پر ٹکا ہوگا کہ سیلو اور کو اس وارڈ کے اندر کیا ملتا ہے مجھے لگتا تھا کہ اسے پتا تھا اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اسے سب سے زیادہ ڈر تھا اور دوستو یہی پر اس اپیسوڈ کا دی اینڈ کر دیتے ہیں آئی ہاپ کے کابی کچھ آپ سمجھ گئے یہ صرف پہلا اپیسوڈ تھا انیس اپیسوڈ زبیوی باقی ہے جس میں کابی کچھ ہونے والا ہے تو جڑے رہیے نیکسٹ ویڈیو جلدی پبلش کی جائے گی کہانی کو لے کر اپنی رائے ضرور دے